بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد خان تاریخ سرکار میرے استاد مرہوم اللہ تعالیٰ انہوں کے جنت جا دے ہوئے تو ہونے تک یہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ تُو سے کیا سمجھ دے ہوئے کہ شائری جڑی ہے شورہ بننا شائر بننا الفاظاں کو مطلب ہک کلم دے ذریعے لوگوں تک پیش کرنا آسان ہے یا مشکل ہے مرشد یہ شائری جڑی ہے شائر بزاعت خود ایک پیغام رسان دا کردار دا کرن دے میں سمجھ دا شائر جو بھی پیغام معاشرہ دیندہ بیٹھے تو یہ تو انہیں کم میں اور ایک کم بس وہ اپنے کم میں جلگا بیٹھے مصطفی آدم صاحب جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اپنے سرائی کی وسیب دے شائر عدیب دانشور خبران دے حوالے دینال پورے پاکستان دے سرائی کی کوئی بھی مسئلہ ہون دے جھوک ٹی وی نمائندگی کرن دے آج جناب بھی جھوک دے عدبی رنگ جھ مجود ہیں تے سب تو پہلے تو آدھا کلام سنن تو پہلے میں جھوک دے بارے جناب کو رجاننا چاہسا کہ جھوک دا جڑا اینٹم کردار ہے جھوک دا جڑا سرائی کی وسیب 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 سرائی کی قوم وسیب کام کرن دے پے دیتے تو سن کتنے پرسنڈ مطمئن ہوئے اور کیا آکس ہو جی مرشد مہت جھوک کلوسہ و فیصد مطمئنہ اندھی وجہ ہے کہ چاہے وہ جھوک دا جڑا رنگ بھی ہے جھوک اخوار ہے جھوک ٹی وی ہے جھوک دے جتنے رنگ ہیں اندھی وجہ ہے کہ ایسا لوگ تھوڑا جا پیغام چھوڑ کے سٹیج تے آئے چلیا گئے لیکن مستقل مزاجی نال مستقل مزاجی نال جو میں ظہور ریجہ سے یا تو سن بھائی رزوان بھائی ویٹھے ہو مستقل مزاجی نال لوگ کھڑے ہیں کام کو جاری رکھیا ہوئے ہیں میں سمجھ دے ساری سب تو بلی کام یابی ہے اور جھوک دے نال 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 ہیں انشاءاللہ این ٹیم تو ساں جڑے شورہ اکرام ہیں سارے سرائی کی وسیب دے فنکار گلوکار آرٹسٹ جنہاں بیچارے ہیں کوئی پلیٹ فارم نہیں ملدہ جنہاں سارے لوگوں کو عزت ملے جنہاں سارے لوگوں کو پرموشن ملے جنہاں سارے لوگوں کو موقع ملے اپنا فن لوگوں کو رکھاوان واسطے تو ساں کیا سمجھ دے جھوک دے حوالی نال کیا پیغام دے سو جی میں کے پہلے سارے سرائی کی وسیب دے بچ بڑا مشہور بھی ہے کہ زہور دریجہ صاحب ایک بہن وڈا مطلب ہے کہ اگوان بیڑے ہوئے ہیں اور بہن وڈا کام کرنے پہنے کوئی سرائی کی بھائی رلدہ پھلدہ ملتانا ہوئے تو انہاں کو لاغے سمجھو جی میں بال مادے پرندے تلے آوئے ہیں ایمیں ہی اگر کچھ لوگ جڑے فنی لحاظ نال گائے گئن شائر جیس قسم دا فن رکھ دن اگر انہوں کو کوئی دی پرموٹ کرنے چاہنے دا کوئی دی مطلب ہے انہوں کو لائٹ تھے کامرے تھے آنے چاہنے دا تو میں اسے وجہ دا جھوک لگیا رزوان بھائی میں توالی تعریف موتیں نہیں کرنے پہ بیٹھے ہیں انشاءاللہ سارے دوستوں کو پرموٹ کرنے اور کرنے دے ویٹھن بلکہ اور یہ بڑا کم ہے جی خواتین و حضرات اسینہ کلو مصطفی صاحب کلو کلام بھی سنسو لیکن میں جناب کو رسندہ ونیا کے تلے پٹی تے سارا نمبر چلدہ پیو سی توارے کلو کسے بھی کسام دا ٹائلنٹ ہے توارے کلو فان ہے توارے کلو کوئی سٹوری ہے توساں ان کو لوگوں تک پہچامنا چاہنے دے توساں نال ضرور رابطہ کرے سو توساں پاکستان دے کہیں بھی شہر نال توڑا واسطہ ہے سرائی کی وسیب دے کہیں بھی زلے تحسین نل توڑا واسطہ ہے اور بھئی میں گال رسندہ ونیا کے توساں کہیں بھی زبان نل توڑا واسطہ ہے توساں سرائی کی ہو پنجابی ہو پختون ہو لیکن اگر توارے دل دے وچ سرائی کی وسیب دا سرائی کی دھرتی دا درد ہے سرائی کی علاقے دے وچ توساں رہا دے وے توساں اتھون دے وسین دے ہی وے تا جھوک ٹی بھی انشاءاللہ تو رہے نال کھڑا ہو سی ضرور سا کو کال کرے سو سارا نمبر نوٹ فرمے سو تے سن دے انہ کنوں پیارا جیا کلام تے کیا سن میں دے پہوے ساری ناظرین کو سرائی میں لوچار شیر جناب دا حکم انہیں دیا ہے سب تو پہلے تے سادت واسطے سواب واسطے ایک شیر میں پڑھ ساں جو اونڈی کہیں رنگ دے وچ کہیں دا نظور چل سی انگارے اگلدہ سورج اسلوں نہ سر تو ڈھل سی سوال اسغر ادم اٹھے سی میرے لہودہ حساب ہے کوئی جواب دے وچ جناب دیکھیں ہشر دی کرسی ضرور حل سی اور تے کو کیا پتا ہے جو کیا کٹھالا تھے تے کو کیا پتا ہے جو کیا کٹھالا تھے ڈو چار ڈی ہی وچ بیا کٹھالا تھے اونڈے ہاں تے مرہم ادم کون رکھ سی چری بھیندہ آج بھراک اٹھالا تھے اور میں ایک جھوک دے وارے نالمک بند یاد آگے جھوک ٹی وی تے بیٹھے ہیں جو کٹھالا تھے جگنوں پھر دے ہن سادے آسے پاسے یار بھی ہن ہن چون میں چمرے گل ٹمرے نت گھنڈیاں دے کھڑکار بھی ہن جگ کول جودہ جیداری دیاں سادیاں وانتاں پار اور وار بھی ہن ہاں دھملا راس آدم سا کون گھر مٹیاں دے گھوکار بھی ہن اور آ پیت پریت دی پٹڑی تے نا کہیں دی بل دی بھاتے تور سادے ساہتے تور سٹ مار محل دے خواب سب ہے تو اپنے بھان ہاں بھاتے تور سادے ساہتے تور رو نال روا ہک تھوڑا لا این سک دی نظر نگاہتے تور سادے ساہتے تور ہک ہک دی چھوڑ دے تات آدم کہیں ایک دا تھی ایک راہ تے تور سادے ساہتے تور اور میں جناب دا عرضان بھائی دے ملاقات ہوں انتے ایک باندہ حکم ہاں میں پورا کریں دے مشہور زمانہ باند جو ایسا کمی کی حل کوچھیں دے اے پتن ٹکانے نا وسری نا وسری ویس سیاہ سادے سادے بھکتے بھانے نا وسری پار چک گئے ہیں مر بک گئے ہیں ہائیں بک ادھوانے نا وسری ایوار ادم جدہ بار ونڈائیں سادے شاید دھانے نا وسری اچھا میں گزارش کرے ساں آمد خان تارک صاحب دا ایک بڑا مشہور زمانہ ایک مہیہوی اقصہ آکھ سکتے ہیں کہ متہ تارک جٹیاں دیکھ انہیں ڈیلانڈ تو پہلے والا میں جسا کو فرمایش بھی تھا یہ جناب برندے حوالے دنار تیسا کو ضرور سنوے سو تیسا کو کلام تسا اپنے بھی سنوے سو گھنن ہان جوان تو پہلے والا تو مرسل میں ہمیں دوشیر جڑے حکم کی تنے جو تیسا کو بھلے سا کو بھلوے سین تیرے ہر ایک خوا بچ لاتے ہیں پچھ اپنی چند بے چینی توں تیری دل بے تا بچ لاتے ہیں کلی لاتے ہیں تیرے شیشے بچ کلی روخ مہ تا بچ لاتے ہیں ملی وقت ادم تا پڑ سا کو تیرے کول کتاب بچ لاتے ہیں اور غزل دلوشیر مرشد جی بسم اللہ او کر کر اشارے ڈکھیندہ حکاتی او کر کر اشارے ڈکھیندہ حکاتی پتہ نہیں او کت گالوں پیندہ حجھاتی او سو چان سچیندین سچیندین حکھلدہ او سو چان سچیندین سچیندین حکھلدہ تی کھل کھل کے ویندہ حکھل نال چاتی اور کوئی دیکھ آج بھی ولا ول وسن دے کوئی دیکھ آج بھی ولا ول وسن دے وہم ویڑ سارے ودے سرتے چاہتی بچھوڑے دا سن ذکر و آہدہ اکثر ای بند رکھ تو اپنی زبان کال باتی اور اوپیریں تو سرتیں ادم ہا بجھارت اوپیریں تو سرتیں ادم ہا بجھارت اکو بچھتیں بچھتیں گزر گئی حیاتی بہت شکریہ بہت مہرمانی جناب مصطفیٰ آدم صاحب آخر دوچ سر ناظرین کو کوئی مٹھا جیا پیارا جیا پیغام ضروری ہوندہ ہے کیونکہ بیسیکل مقصد ہوندہ ہے اون پیغام دینا لوگوں کو آویرنس ملے لوگوں کو ایک اچھا پیغام ملنے سہیں سہیں میرا ہمیشہ ہی پیغام رہے ہیں کہ سب تو پہلا پیغام دھونے کہ محبتہ ونڈو محبتہ کرو محبت نہ رہو محبت نہ لٹھو محبت نہ لبیٹھو کیونکہ محبتی وہ رنگ ہے جڑا تواری سارے درمیان علی خلا کو پر کرنے نال ہی میں کیونکہ ایک سریکی آن تو میں ہر مورتیں گزارش کرنا ہونا کہ سریکی بولو سریکی سکھو سریکی کتابیں پڑھو اور اپنی سریکی دا حق ادا کرو اپنا حق گھنو اے حق سارا حق مگ دوں یہ روز تکو جنویں دے ہیں ساری حد حدود تو ہٹ ونگ دوں اصا آپ اپنی سنبھلیں دے ہیں اے لوڑ ادم تکو گو دین دی اے سوداوی اصا لین دے ہیں اے صوبہ بدلے صوبے دے تکو سارے گو دے دیں دے ہیں محبتہ سہیں محبتہ جندوانو سہیں بات شادروں بہت مہربانی سہیں جی ناظرین سرنل گفتگو کرنے دے پین جناب سانی فرید احمد خان تارک دے شاگرد مصطفی صاحب اور مصطفی ادم صاحب بڑا خوبصورت جیا مٹھا جیا پیارا جیا اپنا کلام بھی سا کسنوے دے پین اپنی گفتگو بھی سارے نال ونے دے پین دے میں تمام دوستان کو گزارش کرے سا پروگرام دے آخر دوچ کے اپنے کمیٹس دے دوچ ضرور لکھ سو آئی دے میمان دے بارچ پروگرام دے بارچ اور اے بھی ضرور لکھ سو کے ساتھ ہے پروگرام تو ساں کڑے شار تڑے دے پہوے اور تو کوئی پروگرام کیسا لگ دے جھوک ٹی وی کیسا لگ دے دے ناظرین آخر دے چپنی عادت دے مطابق کے تو محنت کر محنت دا سلا جانے خدا جانے تو ڈیوہ بال کے رکھچا ہوا جانے خدا جانے لے دے رسو جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور اپنے خادم رزوان حسین قریص و اجازت اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ بار سرائکستان پائندہ بار